موسیقی عزیز طلباء و طالبات آداب مونانا آزاد نیشنل اردو جنورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے ریڈیو اور ٹیلیویزن کے سامائین و ناظرین یعنی آڈینس کی قسمیں اور حدف گروپ یعنی ٹارگٹ گروپ عزیز طلباء ریڈیو اور ٹیلیویزن اس لحاظ سے اپنی منفرد شناخت رکھتے ہیں کہ ان اداروں کو اپنے سامائین و ناظرین کی تعداد معلوم کرنے کے لیے تحقیق و جستجو کرنی پرتی تھی یہ معاملہ دیگر تجارتی اداروں کے لیے نہائیت آسان ہے جیسے اگر کوئی کارخانہ منسنوات تیار کرتا ہے اور اسے فروقت کے لیے بازار میں پیش کرتا ہے تو اسے اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ بازار میں اس منسنوات کے خریداروں کی تعداد کتنی ہے اس طرح اخبار کے مالکین کو یہ معلوم کرنے میں زیادہ مشقت اٹھانی نہیں پڑتی کہ ان کے خریدار کتنے ہیں ایسے ادارے جو اپنی خدمات بیشتے ہیں جیسے دواخانے وغیرہ انہیں بھی اپنے مریضوں کی تعداد کا علم ہو جاتا ہے اس کے برخلاف ریڈیو اور ٹیلی ویزن کے پروگرام بلا کسی معافضے اور قلیل معافضے کے عوض سامائین اور ناظرین تک پہنچائے جاتے ہیں اور بکر تحقیق کے یہ معلوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کی حقیقی تعداد کتنی ہے تعداد کی تائین کے لیے انہیں سروے کرنا پڑتا ہے تعداد کا تائین کر کے ٹیلی ویزن اور ریڈیو کے ناظرین اور سامائین کی زمرہ بندی کر سکتے ہیں عزیز طلبہ اب بات کرتے ہیں سامائین اور ناظرین کے تائین کے طریقے کی عموماً تعداد کا تائین دو طریقوں سے کیا جاتا ہے ڈائری سسٹم اور میٹر سسٹم سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ڈائری سسٹم کے ذریعے ریڈیو کے سامائین کی تعداد کا تائین 1920 میں ریڈیو ترقی آفتہ ممالک میں مقبول ہوا اور اسی کے ساتھ ہی سامائین کی تعداد معلوم کرنے کی جستجو شروع ہوئی یہ کام آسان نہیں تھا مختلف ممالک کی حکومتیں اس بات سے واقف تھی کہ ان کے ملک میں کتنے ریڈیو سیٹ ہیں انہیں یہ جانکری ریڈیو سے فروخت کرنے والی ایجنسیاں یا تجارتی ادارے پہنچاتے تھے یا پھر یہ معلومات حکومت کے اس شعبے سے مل جاتی تھی جو شعبہ ریڈیو کے لائسنس جاری کیا کرتا تھا ریڈیو سیٹ کی تعداد معلوم کرنے کے بعد یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کی گئی کہ جس گھر میں ریڈیو ہے وہاں کتنے لوگ رہتے ہیں اور کون کون ریڈیو سے خبریں یا دیگر پروگرام سنتے ہیں یہ بات واضح ہے کہ پہلے ریڈیو کے لائسنس لینے پڑتے تھے اس کام کے لیے کچھ گھروں کا انتقاب کیا گیا اور انہیں یہ بتایا گیا کہ وہ سامین کے سروے کے کام میں تعاون کریں دولند مند مغرب ممالک میں تیس فیصد اور ترقی پذیر ممالک میں پچانوے فیصد مکانات کو منتقب کیا گیا اور گھر کے ہر فرد کے لیے ڈائری مختص کر دی گئی عمومن ڈائری کے مدت ایک ہفتے کی ہوتی تھی اور بعض صورتوں میں اس کے مدت بڑھا کر دو ہفتے بھی کر دی گئی ڈائری میں جو تفصیلات لکھنی ہوتی تھی وہ کچھ اس طرح سے ہے نمبر ایک پر تاریخ نمبر دو پر وقت دن اور رات کے گھنٹوں کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا پروگرام کا نام لکھا جاتا تھا پروگرام سننے والے کا نام اور اس کی عمر لکھی جاتی تھی اس قسم کی ڈائرییاں 1930 سے 1932 تک ہولینڈ، امریکہ اور برطانیہ میں شروع ہو گئی تھی ان ڈائریوں کے مواد کو جمع کرنے کے بعد ریڈیو اسٹیشن کے سامعین کی تعداد کے علاوہ پروگرام کی مقبولیت کا بھی اندازہ ہو جاتا تھا اگرچہ ڈائری سسٹم کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے مگر سروے کے اس طریقے کار میں کچھ خامیہ تھیں مثلا وہ لوگ جو ریڈیو دیر رات سنتے تھے وہ دن بھر کی مشقص سے تھکے ہوئے ہوتے تھے اور ان کے لیے ڈائری کی خانہ پوری کرنا مشکل مرحلہ ہوتا تھا عمومن ایسے لوگ خانہ پوری کیا بغیر ہی سو جاتے تھے یہی حال دیگر کچھ اور لوگوں کا بھی تھا جو اپنی کاہلی کی وجہ سے ڈائری کے استعمال سے اشتناب کیا کرتے تھے ایسے میں ریڈیو کے سامعین کی تعداد کا تائین مشکل تھا بی بی سی کی نشریات دنیا کے ہر گوشے میں سنی جاتی تھی چنانچہ یہ دارہ انیس سن نوے تک ڈائری سسٹم کے ذریعے ہی مختلف ممالک میں اپنے سامعین کی تعداد کا سروے کراتا تھا ہندوستان میں آل انڈیا ریڈیو کے سامعین کے سروے کا کام دا آوڈینس ریسرچ یونٹ کرتی ہے اس یونٹ کا سردر دفتر دہلی میں ہے اس کے علاوہ علاقائی آوڈینس ریسرچ کی چھ اکائیاں ہیں جو دہلی، ممبئی، پولکتہ، چننی، شیلونگ اور الہباد میں ہیں اس یونٹ کی ابتداء انیس سو چھیالیس میں ہوئی تھی کسی علاقے میں ریڈیو سیشن شروع کرنے سے پہلے اس سیشن کو سامعین کے بارے میں واقف کرانا پروگرام کی قدر قیمت کا تائین اور پروگرام بنانے والوں اور پولیسی سازوں کے رہنمایہ خطوط واضح کرنا سامعین کی شبیہ پیش کرنا پروگرام کی مقبلیت کی درجہ بندی کرنا ان سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے جو طریقہ قار استعمال کیا جاتا وہ ہے سروے، مشاہدہ، صورتحال کا جائزہ، تجرباتی تحقیق اور ہفتے کے پروگرام کے تعلق سے لوگوں کے ردعمل کی جانچ مثال کے طور پر یہ یونٹ چار ایف ایم ریڈیو کے سامعین کا سروے کرتی ہے نیشنل پروگرام کے تعلق سے عوامی ردعمل ریکارڈ کرتی ہے اور اندرہ گاندی نیشنل اوپن یونیورسٹری کے تعلق سے اسباقی پروگرام کا جائزہ لیتی ہے میٹر کا استعمال عموماً ریڈیو میں نہیں کیا جاتا ٹیلی ویزن کے ناظرین کی تعلق کا تعین بھی دو طریقوں سے کیا جاتا ہے ڈائری اور دوسرا میٹر سسٹم ڈائری سسٹم کے ذریعے سروے کے لیے بے ترتیب یعنی رینڈم لی چنے ہوئے گھروں کا انتخاب کیا جاتا ہے اور پھر ان گھروں کے افراد سے انٹرویو لینے کے لیے عملے کو بھیجا جاتا ہے اگر گھر کے افراد تعاون دینے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں تو انہیں ڈائری دی جاتی ہے اور یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ڈائری کی خانہ پوری کس طرح کی جاتی ہے اس ڈائری کے مدت بھی ایک ہفتے یا دو ہفتوں کے لیے ہوتی ہے ریڈیو ڈائری اور ٹیلی ویزن ڈائری میں جنمائیہ فرق ہے وہ یہ ہے کہ ریڈیو ڈائری گھر کے افراد خاندان کو فی کس ایک عدد کے حساب سے دی جاتی ہے جبکہ ٹیلی ویزن ڈائری ہر گھر کے لیے صرف ایک ہوتی ہے یعنی ایک سیٹ پر ایک ادر ڈائری ڈائری کو ٹیلی ویزن سیٹ پر رکھ دیا جاتا ہے اور جو بھی ٹیلی ویزن دیکھتا ہے وہ اس ڈائری کی خانہ پوری کرتا ہے ڈائری کے سرور پر گھر کے افراد کی تفصیلات لکھی جاتی ہیں مرد ہے جس کی عمر 35 سے 44 سال کے درمیان ہے عورت ہے جو 25 سے 35 برس کی ہے اگرچہ یہ طریقہ کار آسان نظر آتا ہے مگر اس میں مشکل نیو ہے لوگ خلو سے دل سے تعاون نہیں کرتے کافی دیر رات گئے لوگ ایسے چینل دیکھتے ہیں جو انیا مناظر پیش کرتے ہیں وہ ان چینل کا اندراج ڈائری میں دیگر افراد خاندان کے خوف سے نہیں کرتے ڈائری کی اسخامی کی وجہ سے عبوری طور پر ڈاٹا اکٹا کرنے کے لیے تیلی فون یا پھر شخصی انٹرویو کا سہارا لیا گیا ڈائری کے سروے کے برخلاف میٹر سے کیا جانے والا سروے کئی مہینوں چلتا ہے اس سروے کی مدت کم سے کم چھ مہینوں سے دو سال کی ہو سکتی ہے اس میں سب سے پہلے میٹر کو ٹیلی ویزن سے جوڑا جاتا ہے اور جیسے ہی ٹیلی ویزن آن کیا جاتا ہے میٹر اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور ساری تفصیلات نوٹ کر لیتا ہے جو ڈائری سسٹم میں دی گئی ہے کمپیٹر کے ایک خاص سوفٹوئر کے ذریعے میٹر کو کمپیٹر سے جوڑ دیا جاتا ہے ڈاٹا اکٹا کرنے کے لیے کمپیٹر پر میٹر کے نمبر فیٹ کر دیے جاتے ہیں اور میٹر دیکھے گئے سارے پیلگرام کی تفصیل کمپیٹر کو بھیج دیتا ہے یہ معلومات کچھ اس طرح ہوتی ہے چینل کا نمبر شروع ہونے کا وقت اور بند ہونے کا وقت تمام گھروں سے جمع کیا ہوا ڈاٹا اکٹا کر کے کمپیٹر چینل کو دیکھے جانے والے عوصت وقت کے ساتھ ساتھ گھنوں کی عوصت تعداد بھی نکالتا ہے اور ان ساری معلومات کو تشہیر سے متعلق ایجنسیوں ٹیلی ویزن چینل کے مالکان کو فیکس یا ایمیل کے ذریعے بھیج دیا جاتا ہے بعض ممالک میں اس قسم کی معلومات کے حصول کے لیے میٹر کی بجائے پیوپلز میٹر لگایا جاتا ہے اور گھروں میں بسنے والے تمام افراد کو اس بات کا پابند بنایا جاتا ہے کہ وہ ٹیلی ویزن دیکھتے ہوئے حاضر رہنے کا ثبوت پہنچائیں پیوپلز میٹر دراصل ایک قسم کا عالی ہے جس پر آٹھ روشنیاں چمکتی رہتی ہیں ان روشنیوں کو ایک سے آٹھ نمبر دیے جاتے ہیں اس میٹر کا ایک ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے جس پر ایک سے آٹھ نمبر کے بٹن ہوتے ہیں گھر کے ہر فرد کو ایک نمبر الورٹ کر دیا جاتا ہے جب ٹی وی آن کیا جاتا ہے تو ہر آدمی اس سے متعلق نمبر والا بٹن کو دبا دیتا ہے مثلا ایک نمبر والا بٹن دبایا گیا تو میٹر یہ بتاتا ہے کہ پروگرام دیکھنے والا 35 سے 44 سال کی عمر والا مرد ہے اس بات سے واقف ہو جانے کے بعد کہ سامائین اور ناظرین کی تعداد کا تائین کن کن طریقوں سے کیا جاتا ہے اب ہم ریڈیو اور ٹیلی ویزن کے آڈینس کی قسمیں پتا کریں گے ریڈیو اور ٹیلی ویزن سامائین اور ناظرین کے قسموں کا انحصار بڑی حد تک ملک کی آبادی پر ہوتا ہے اس لیے ہمیں آڈینس کی قسمیں جاننے کے لیے جن باتوں کو جاننا ضروری ہے وہ اس طرح سے ہیں ملک کی آبادی کتنی ہے ملک کی آبادی میں مختلف عمروں کے لوگوں کا تناسب کیا ہے ریڈیو اور ٹیلی ویزن سیٹس کی ٹوٹل تعداد کتنی ہے ریڈیو اور ٹیلی ویزن کے آڈینس میں مردوں خواتین اور بچوں کا تناسب کیا ہے حدف گروپ کی تشریح عموماً سماجی آداد و شمار یعنی ڈیموگرافی کی اسطلاحات میں ممکن ہے اس کا تعلق آبادی سے متعلق سروے کے سلسلے میں جمع شدہ مواز سے ہے جیسے عمر کا گروپ جنسی گروپ تعلیمی گروپ یا پیشے کا گروپ اس لیے ریڈیو اور ٹیلی ویزن کے حدف گروپ کا تائین گروپ کی عمروں سے کیا جاتا ہے چنانچہ حدف گروپ کی زمربندی بالحاص امر یوں کی جاتی ہے نمبر ایک زیرو سال سے چودہ سال کی عمر والا گروپ نمبر دو پندرہ سال سے چونتیس سال والی عمر والا گروپ نمبر تین پینتیس سال سے چونسٹھ سال والا گروپ اور نمبر چار پینسٹھ سال سے یا اس سے زیادہ عمر والا گروپ عزیز طلبہ اب بات کریں گے زیرو سال سے چودہ سال والے گروپ کی اس گروپ میں کچھ بچے تو تعلیم حاصل کرنے والے ہوں گے اور کچھ ناخواندہ اور کچھ بچے مزدوری کرنے والے ہوتے ہیں بچے اور ان کے پسمنظر کی جانکاری یوں تو آداد و شمار سے مل جاتی ہے اس کے باوجود ریڈیو اور ٹیلی ویزن سے بابستہ لوگوں کے لیے بچوں کے پروگرام تشکیل دینا آسان نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ حال تک بچوں کے لیے جو پروگرام نشر اور ٹیلی کاس کیے جاتے تھے ان کی مدت نہائیت قلیل تھی اور اب بات کریں گے پندرہ سال سے چونتیس سال والے گروپ کی اس گروپ میں شامل ہوتے ہیں طالب علم، سرکاری اور غیر سرکاری ملازم، شہری نوجوان، دہی نوجوان اور گھرے لیو خاتین وغیرہ اور اب بات کریں گے پندرہ سال سے چونتیس سال والے گروپ کی اس عمر والے گروپ کی وابستگی اپنے خاندان سے زیادہ ہوتی ہے اس گروپ کو عموماً بیمہ کمپنیاں یا وہ ادارے جو سرمایہ استعمال کرنے کے طریقے بتاتی ہیں اپنا حدب بناتی ہیں اور استحاروں کے ذریعے انہیں راغب کرتی ہیں یہ آقل و بالغ لوگوں کا گروپ ہے اور اب بات کرتے ہیں 65 سال اور اس سے زیادہ عمر کے گروپ کی اس عمر کا گروپ اپنی عمر کے آخری پڑھاؤ پر ہوتا ہے اس لیے اس گروپ کو مذہبی پروگرام سے زیادہ رقبت ہوتی ہے اس گروپ کے لیے ریڈیو اور ٹیلیویزن خاص پروگرام ترتیب دیتے ہیں عزیز طلبہ آج ہم نے جانا کہ ریڈیو اور ٹیلیویزن کے سامین اور ناظرین کی تعداد کا تائین دو طریقوں سے کیا جاتا ہے ایک ڈائری سسٹم اور دوسرا میٹر سسٹم ہندوستان میں آل انڈیا ریڈیو کے سامین کے سروے کا کام آڈینس ریسرچ یونٹ انجام دیتی ہے ریڈیو اور ٹیلیویزن کے سامین اور ناظرین کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے پروگرام ترتیب دیتے ہیں سامین اور ناظرین کو بالحاظ عمر چار زمروں میں تقسیم دیا جاتا ہے موسیقی عزیز طلبہ و طالبات آج کے پروگرام میں فلحال اتنا ہی آئندہ ایک نئے انوان کے ساتھ پھر ملقات ہوگی آداب موسیقی 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 موسیقی